آج بھی ہزاروں کروڑ روپے گنہ کسانوں کا بقایا چینی میلو پر ہے گنہ چینی میلو پر چلا گیا لیکن ابھی تک گنہ کا بھاؤ ریٹ تینی کیا سرکار نے کہ کس دام سے کسانوں کا گنہ خریدا جائے گا کسانوں کی بات بہت زور چھوڑ سے ہوئی کہ ہم نے کسانوں کو گیارے کروڑ کسانوں کو جو ہے کسان سممان ندی سے نواز دیا سواپتی مہدے میں جس پردیش سے آتا ہوں اتر پردیش اور جس کی جس بیلٹ سے آتا ہوں پششی میں اتر پردیش اتر پردیش کے اندر لگبر 27 لاکھ ہیکٹیئر بھومی پر گنہ کسان گنہ پیدا کرتے ہیں قریب 40 لاکھ پریوار اس سے جڑے ہوئے ہیں لیکن حالت کیا ہے کہ آج بھی ہزاروں کروڑ روپے گنہ کسانوں کا بقایا چینی ملو پر ہے اور تو اور سباپتی مہدے ابھی میرے سے یہاں پہلے بھارت جوڑو یاترہ کرنے والے راہل غاندی جی بول رہے تو انہوں نے بڑا بستار سے آڈانی جی کے بارے میں اور اس سرکار کے بارے میں بتایا میں کہنا چاہتا ہوں کسانوں کی بات کرتی ہے سرکار لیکن اتر پردیش کے اندر انہی کی سرکار ہے گنہ کا سیزن اکٹوبر میں شروع ہو گیا ہم فیبرری میں ہیں اگلے ڈیڑ بہینے میں ختم ہو جائے گا گنہ چینی ملو پر چلا گیا لیکن ابھی تک گنے کا بھاؤ ریٹ ٹی نہیں کیا سرکار نے کہ کس دام سے کسانوں کا گنہ خریدا جائے گا یہ کسانوں کی بات کرتے ہیں اتر پردیش سرکار نے ابھی تک نوٹی فائی نہیں کیا ہے کہ گنہ کس بھاؤت خریدا جائے گا اور ہزاروں کروڑ روپے چینی ملو پر بکائے گا